بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سنت اس چیز کا نام ہے کہ جس بات کا حکم اللہ رب العزت نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن میں چلا اور بدت اس چیز کا نام ہے کہ جس کا نہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن میں چلا ہو لیکن امت اسے دین سمجھ کر سواب کی نیت سے کرنے لگ جائے ہمارے پیارے پیغمبر نے تمام بدتوں کو ہی دھانم میں لے جانے والا کہا ہے زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے کیک کاٹ رہے ہیں کیک کاٹنے کی بدت کچھ عرصہ قبل ہی ایجاد ہوئی ہے نہ امام احمد رضا حان بریلوی رحمہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہاں ہی دور جدید کے میلاد کے کائلین نے اسے دین کا حصہ قرار دیا ہے زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک پر مسجد نبوی اور خانہ خدا بنا ہوا ہے کیک کاٹنے والا آہستہ آہستہ کیک کاٹتے ہوئے مسجد نبوی اور خانہ خدا کو بھی کاٹے گا اور کھا جائے گا کہتے ہیں کہ بدت کی اصل پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے رنگ اور روپ کو بدلتی رہتی ہے ہر بار ایک نئے روپ اور نئے انداز میں سامنے آتی ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور بدات اور حرافات سے محفوظ رکھے آمین سم آمین